عورت کے انتخاب کے وقت اس کی دینداری دیکھ لی جائے اور دین والی ہی کو ترجیح دی جائے جو لوگ عورت کا صرف خسن یا مالداری یا عزت و منصب پیش نظر رکھتے ہیں وہ اس حدیث پاک سے درست عبرت حاصل کریں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے اللہ عزت و جل اس کی زلط میں زیادتی فرمائے گا اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی مختاجی ہی برہائے گا اور جو اس کے خسم یعنی خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ عزت و جل اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد